اسلام کم سٹوڈنٹس آج کا چون ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے کنفارمل میپنگ کنفارمل میپنگ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور آپ نے اس کو بہت اچھے سے کرنا ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کنفارمل میپنگ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو بیسی کون سیپٹ دوں گی کنفارمل میپنگ کی جو ڈیفنیشن ہے وہ ہم جو وہ زل کی بک سے کہہ لیں اور یہاں پر جو میں نے ڈیفنیشن ہوت سے لکھی ہے دل کی بک سے ہی فالو کرتے ہوئے تھوڑا سا ایزی بنا کے لکھیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کیونکہ بک سے کافی کمپلیکیٹن تھی ڈیفنیشن اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آنی تھی اس لئے ہم نے کیا کیا ہے جب وہ ڈیفنیشن کو ایزی بنا کے لکھا ہے تاکہ آپ کو جلدی سے سمجھ آ جائیں کہ کنفارمل میپنگ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کنفارمل میپنگ میں سب سے پہلے آپ پر پاس کیا ہوتا ہے آپ پر پاس ایک ڈی پلین ہوتا ہے یہ جو ڈی پلین ایکچلی آپ پر پاس ڈی ایک کمپلیکس نمبر ہوتا ہے جو کہ ڈی پلین پر ڈرو ہوتا ہے اب اس کمپلیکس نمبر کی جو ایمیجز ہیں وہ کہاں پر ڈرو ہوتی ہیں وہ ڈبلیو پلین میں ہوتی ہیں ڈبلیو کس کے ایکول ہوتا ہے ایف آب ڈی ہوتا ہے یعنی کے ڈی پر جب آپ فنکشن اپلائے کرتے تو جو آپ پہ پاس z نمبر ہے complex نمبر اس پہ جب آپ function apply کرتے ہو تو آپ پہ پاس w آ جاتا ہے اور یہ جو w ہے w plane پہ جو w کی values آتی ہیں basically یا پہ پاس z کی جو values آتی ہیں وہ آپ w plane پہ draw کرتے ہو تو آپ پہ پاس z کا image جو آ جاتا ہے w ٹھیک ہے تو یہ آپ پہ پاس conformal mapping ہے کہ آپ پہ پاس کوئی بھی complex نمبر ہے آپ اس کے image کو discuss کرتے ہو ٹھیک ہے آپ پہ پاس conformal mapping میں ایک چیز آپ بہت زیادہ دیکھو گے کہ آپ پہ پاس کوئی بھی complex نمبر ہے اس پہ جب آپ mapping define کرتے ہو تو وہ جب w plane میں جائے گا تو وہ کس point پہ جائے گا ٹھیک ہے اس کی direction کیا ہوگی اس کا angle کیا ہوگا یہ چیزیں آپ conformal mapping میں conformal mapping میں discuss کرتے ہو ٹھیک ہے conformal mapping میں ایک چیز بہت زیادہ important ہے بلکہ دو چیزیں ایک تو direction direction اور ایک angle ٹھیک ہے اگر direction اور angle دونوں equal ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ پہ پاس جو z plane میں جو آپ نے z کو draw کیا ہے z point کو draw کیا ہے اس point کی direction اور w plane میں اس point کی image کی direction same ہونی چاہیے اور ان کے دمیان بننے والا angle بھی same ہونا چاہیے اگر direction اور angle دونوں چیزیں same آ جاتی ہیں تو ایسی mapping کو ہم کیا کہتے ہیں conformal mapping کہتے ہیں اگر یہاں پر ایک اور چیز بتا دوں جو کہ ld b کی بک میں لکھے ہوئی ہے وہاں سے آپ پڑ سکتے ہیں اب وہ point کیا ہے اگر ہمارے پاس جو ہے وہ angle تو same ہے but direction opposite ہے تو ایسی mapping کو ہم کیا کہتے ہیں isogonal mapping ٹھیک ہے یا transformation mapping کو آپ transformation بھی use کرتے ہیں یہ بھی word use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی definition کی طرف move کرتے ہیں اب ہم جب وہ اس plane پہ یہ جو z plane اور w plane ہے اس پہ ہم کچھ points لیتے ہیں let کرتے ہیں کہ z1 اور z2 z1 اور z2 ہم نے دو point لے لی ہیں ٹھیک ہے دو complex point لے لی ہیں complex numbers لے لی ہیں b2 points in z plane z plane میں ہم نے دو point لے لی ہیں this one ایک ہم نے z1 لے لیا ایک ہم نے z2 لے لیا and w1 w2 b2 points in w plane respectively اب یہ جو point ہے ہمارے پاس z1 اور z2 یہ ہمارے پاس point کہاں پر ہے z plane میں اب ان points کے respect سے یعنی کہ ان points کی جو image آئے گی وہ کیا آئے گی w1 اور w2 جو کہ کس plane میں آئے گی w plane میں آئے گی تو یہ آپ پاس basically کیا ہے یہ ہم نے point نہیں لی ہم نے point کون سے لی ہیں z1 اور z2 اور ان کی image کیا آگیا ہے w1 اور w2 جو کہ یہاں پر آ رہی ہے وہ یہاں پر first quarter میں بھی آ سکتی ہے second میں بھی آ سکتی ہے third میں بھی آ سکتی ہے fourth میں بھی آ سکتی ہے میں نے اپنی مرضی سے جب وہ third quarter میں sorry fourth quarter میں لے گیا ٹھیک ہے آپ جب وہ اس کو کسی اور quarter quarter میں بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ z1 اور z2 جو دو point ان z plane میں ان کی image کہاں پر آئے گی ان کی image آئے گی w plane میں ٹھیک ہے تو اس w plane میں جب image آئے گی تو z1 سے جو آپ پر پاس image آئے گا z1 کا image کیا ہو جائے گا w1 ہو جائے گا اور z2 کا image کیا ہو جائے گا w2 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آگی تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے جب وہ دو point لیے z1 اور z2 اب ان دو points پہ ہم دو curves بھی draw کر لیتے ہیں اب جو ہم جب وہ curves draw کریں گے ٹھیک ہے ان curves کی ہمارے پاس images بھی آئیں گی ٹھیک ہے تو پھر ہم images کو بھی discuss کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم curves کو discuss کرتے ہیں اور ان کے یہ جو curves ہیں plane پہ کیسے draw ہوں گے اس کو بھی discuss کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے let's c1 and c2 be any two curves at z1 and z2 z1 اور z2 جو ہمارے پاس یہ points آئے تھے this one this one ان points پہ ہم نے دو curves draw کر لی ہیں اس طرح سے میں آپ کو against your diagram بتاتی ہوں کہ آپ پہ پاس یہ z1 ہے اور یہ اس کو z1 بولیں اور یہ آپ پہ پاس z2 ہے ٹھیک ہے اور ان points پہ اس طرح سے curves آئیں گی اس طرح سے ٹھیک ہے تو جو z1 سے curve آئے گی وہ c1 ہوگی اور جو z2 سے curve آئے گی وہ z2 ہوگی اب یہ جو curves ہیں جس point پہ meet کر رہی ہیں وہ point کون سا ہے z0 ہے ٹھیک ہے ہم نے اس point کو z0 کا نام دے دیا اب ہم ان curves پہ دو tension draw کریں گے ایک tension ہم اس طرح سے draw کریں گے اور یہ tension کیا جگہ یہ z2 پہ draw کیا ہے تو اس tangent کا نام ہم نے رکھ دیا z2 پرائیم ٹھیک ہے tangent draw کر دیا اب اسی طرح سے جو c1 curve ہے اس پہ بھی tangent draw کریں گے اور tangent کا ہم نے نام کیا رکھ دیا c1 پرائیم رکھ دیا ٹھیک ہے تو اب ان دو tangents کے ذمیان ایک angle بنے گا یہاں پر دیکھیں آپ پر پاس angle بنا ہوئے angle کیا ہے theta 1 ان دو tangents کے ذمیان ایک angle بن رہا ہے theta 1 ٹھیک ہے تو یہاں پر پاس کیا ہے آپ پر پاس کیا ہے c1 اور c2 کیا ہیں دو curves ہیں at point z1 اور z2 z1 اور z2 points پہ ہم نے دو curves draw کر لی ہیں c1 اور c2 اور c1 prime and c2 prime be any two curves at w1 and w2 اسی طرح سے جو c1 curve اور c2 curve کی جو images ہوں گی ان دونوں کی images کہاں پہ draw ہوں گی w plane ٹھیک ہے ان دونوں کی images کیا ہوں گی c1 prime ہو جائے گی اور c2 prime ہو جائے گی اور یہ جو c1 prime اور یہ c2 prime ہے یہ کن points پہ جا کے draw ہوں گی کیونکہ w plane میں ہمارے پاس دو points ہیں w1 اور w2 ان دو points پہ جا کے draw ہوں گی ٹھیک ہے w1 اور w2 پہ جا کے draw ہوں گی اس کو میں مزید details بتاتی ہوں اور w plane بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ w plane میں کس طرح سے diagram جا کے draw ہوں گی آپ دیکھیں میں آپ کو w plane جو ہے وہ explain کرنے لگی ہوں تو یہ میں نے آپ کو ایک plane بنا دی ہے اور اس پہ ہم نے دو points لینی ہے ایک point میں نے لیا ہے w1 this one point w1 and this one point w2 ٹھیک ہے ہم میں یہاں پہ mention نہیں کہا رہی کیونکہ وہ زیادہ جب وہ گن سمجھ چاہے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بات اب ان دو points پہ میں کیا کرتی ہوں یہاں پہ curves draw کر دیتی اس طرح سے یہ curves رہوں گی اور یہ curves جس point کو touch کر رہی اس point کو ہم نیم دیں گے w0 کیونکہ w0 کس کے ایکول ہوتا ہے f z 0 جو z 0 پہ point بنا ہے z plane میں یہ آپ کے پاس z plane z plane میں آپ کے پاس point کیا بنائے z not بنائے اب z not image کیا آئے گا w not آئے گا تو یہ point ہے اس کو بھی یہاں پہ mention نہیں کر رہی یہ point ہے w not ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ کرو کس کی وجہ سے آئی ہے یہ w 2 کی وجہ سے آئی ہے تو اس کرو کا نام کیا ہم رکھیں گے c 2 prime اور یہ کرو ہے this one یہ w 1 کی وجہ سے آئی ہے تو اس کرو کا نام ہم کیا رکھیں گے c 1 prime ہم جو w 1 کی وجہ س کا نام c 1 تینجن ڈرو کریں c ڈرو کریں this one آپ exactly تینجن ڈرو کریں ٹھیک ہے this one تینجن ہم نے ڈرو کر لیا اب تینجن چپ ڈرو کریں گے تو تینجن کے رام رکھ دی ایک کا نام رکھا ہم نے w 1 prime اور ایک کا نام رکھ دیا w 2 prime ٹھیک ہے this و زی پلین ثیتہ 1 ثیتہ 2 ثیتہ 2 ثیتہ دونوں ایک زی پلین ایک و پلین کرو دو پوائنٹس دو پوائنٹس پر کرو 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 دو دو چیز دو چیز سے ہم نے کنفارمل میپنگ میں دو چیز میں آپ کو بتائیں تھی کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے ہم نے ڈائریکشن دیکھنے ہوتی ہے اور اینگل دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جب سب سے پہلے ہم نے کیا کیا میں یہاں پہ تھوڑا سا overview دے دیتی ہوں کنفارمل مپنگ ہم نے اب ان دو پوائنٹ پہ ہم نے کرو کی جو بھی کرو ہوں گے ان کا image یہاں پہ بنے گا کیونکہ یہ آپ پاس image والا plane ہے یعنی و plane کیا ہے بیسکلی دی جو پوائنٹ ہیں ان کا image والا plane ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کرو 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 دی اب ان کرو پہ ہم نے کیا کرنا ہے تینجن کے دمیان ہم نے angle دیکھ رہے تینجن کی direction اور تینجن کا angle ہم نے یہاں پہ ہم نے دیکھ کنفرمال mapping ہیپن اگر تھیٹا وان تھیٹا ٹو ایکوال ہیں اور ان کی یعنی کہ آپ پہ پاس ان کی direction بھی ایکوال ہے magnitude angles کے magnitude اور direction جو کرو کے تینجن کی direction ہے اگر equal ہے تو اس کنڈیشن میں ہوتا ہمارے پاس جو مائپنگ ہوتی ہے یعنی کہ یہاں پر angles کی direction angles کی direction اور angles کے magnitude دونوں چیزیں matter کرتی ہیں اگر angle کی direction اور angle کے magnitude دونوں میں سے ایک چیز بھی missing ہو تو ہمارے پاس وہ مائپنگ نہیں ہوتی لیکن اگر angles equal ہوں لیکن ان کے direction equal نہ ہو ایک angle جو clockwise ہو ایک angle anticlock وائز ہو تو اس condition میں جو mapping ہوتی ہے وہ isogonal transformation بولا جاتا ہے اس کو مائپنگ یا transformation ایک ہی بات ہے clear ہوگی بات یہاں پر کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جو angle بنتا ہے theta angle کی basically آپ نیش اور direction دیکھنا ہوتا ہے یعنی angle بھی equal ہونے چاہی اور ان کی direction بھی سیم ہونے چاہی یہ چیز آپ نے دیکھ نہیں ہوتی ہے اور اسی کو آپ conformal mapping بولتے ہیں اب ہم conformal mapping کو مزید سمجھنے کے لیے تو ایک example کر لیتے ہے یہ example ہم نے جب زل کی book سے لیے ہے لیکن اس example کو بھی میں نے تھوڑا سا easy دیفنیشن ہے یہ دل کی book سے پڑھیں گے تو complicated لگے گی لیکن جب میں نے اس کو خود سے کیا ہے steps بنا کے تو اب یہ سمجھا گی کہ میں نے کسی steps بنائے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو میں نے آپ کو انٹوڈیوز کروایا کہ z plane ہوتا ہے و plane ہوتا z plane پہلے میں نے آپ یہ بات بتائی اس کے بعد ان دو plane میں دو points لے لئے اور ان دو points میں بتا دیا کہ ان دو points کا image جو و plane میں بتا دیئے اس کے بعد ان دو points میں کرو کر کر دیئی کرو کے بعد ان دو points میں جو تینجن سرو کر کر کے بتا دیئے کہ کر کا image کیا ہو گا یعنی کہ جو z plane میں کر ہیں ان کا image w plane میں آئے گا اس کے بعد جب تینجر سرو کریں گے تو تینجر سرو کریں گے اس کے بعد angle بنے گا اگر angle equal آتا ہے اور ان کی direction بھی ہوتی ہے angles کی تو اس condition میں آپ دے دی ہے پورا conformal mapping کا اب ہم example کی طرف move کرتے ہیں یعنی کہ question کر لیتے ہیں تاکہ مزید آپ conformal mapping کی definition میں clarity آسکے سمجھ آسکے conformal mapping کیا ہوتی ہے تو آپ دیکھیں سٹوینٹس ہمارے پاس example ہے example میں magnitude and angle بتانا ہے اس magnitude سے مو اور اس angle کی direction بھی ہم نے discuss کرنی ہے یعنی کہ ہم نے conformal mapping بتانی ہے کہ اس example میں conformal mapping ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے ہمارے پاس سمود curves ہیں c1 اور c2 جو کہ figure آپ دکھاؤ گی تو میں آپ figure بھی دکھاؤ گی لیکن اگر آپ درکی بک سے direct example دیکھیں گے تو وہاں پر آپ figure اس example کے ساتھ ہو جائیں گے اب آپ کے پاس یہاں پہ z1 of t equal t plus 2t minus t iota یہاں پہ z1 of t ہے اور اس دنہ سے z2 of t بھی given ہے question میں اور آپ کے پاس یہاں پر ایک interval ہے 0 less than or equals to t and t less than or equals to یعنی t اس interval کے اندر ہی لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہو کیا the curves intersect the point curve جس point پہ intersect کر رہی ہیں وہ point کیا ہے 1 plus iota ہے یعنی z1 of t اور z1 of 1 and z2 of 1 یہ ہمارے پاس کیا آرہ 1 plus iota یعنی یہ z1 of t ہے اور z2 of t ہے اس میں t کی جگہ کیا put کرنا ہوگا 1 put کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ question میں given data کہ ہم نے جہاں چاہاں پر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ curves ہیں بسکلی یہ c1 curve کی queen ہے اور c2 curve کی queen ہے ان curves کو ہم نے draw کر لیا ٹھیک ہے ان curves کو ہم نے z plane پہ بھی draw کر لیا اور w plane پہ بھی draw کر لیا اب ان curves کی ہم نے tensions دیکھنی ہے اور angles دیکھنی ہیں curves تو اس طرح سے draw ہو جائیں گی میں کہتا ہوں یہاں پہ کئی دوسری curve درائی ہے یا آپ کہ دیکھیں گے اور ان angles کی ڈائیکشن بھی دیکھیں گے اس کے پہلے ہم ان curves کے تینجن draw کریں گے کیونکہ تینجن راؤ ہوں کے تو angle بنے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو figures کی طرف لے جاتی ہوں تھوڑا سا figure کو دیکھا دیتی ہوں ان ہم ان curves کی تینجن جب وہ find out کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے تینجن calculate کرنے curves ہمیں given mathematical steps ہیں یہاں پر تو ہم تینجن calculate کریں سب سے پہلے اور پھر angle کی طرف موض کریں گے سب سے پہلے ہم z plane پہ بات کریں گے یعنی کہ z plane پہ curves ہیں ان curves یہ پہ کام کریں گے z plane میں سب سے پہلے ہم تینجن calculate کر لیں گے تینجن کے بعد ہم اس کے angle دیکھ لیں گے angle ہمیں figure میں given ہے angle ہمارے پاس پاس pi by four angle تو ہمیں given ہے just یہاں پر ہم نے کیا کرنے تینجن draw کرنے ہے تینجن کریں اور angle ہمیں given ہے اس کے بعد ہم angles کی direction پر دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس conformal mapping کے step ہے کہ ہم نے کیا کرنے ہوتے ہیں لگ ہمیں تینجن دیکھنے ہے اور angle دیکھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم z plane کو discuss کو discuss کریں گے اور angle کو اس کے بعد ہم ڈبلیو plane پہ جائیں گے و plane کے ڈینجن ڈینجن ڈینگل کو ڈسکرز کریں گے لاث پہ ہم دیکھیں گے جو angle بان رہے ڈیٹا ون اور ڈیٹا ڈو اگر یہ دونوں equal ہیں تو ہم ان دونوں انگلز میسنگ ہے تو پھر وہ میپنگ نہیں ہوگی تو سب سے پہلے ہم ڈی plane پہ کریں گے کرو جو ہمارے پاس ہیں ان کے ڈینجن نکال کے لئے ہم کرو کی ڈیفرنشیٹ کر دیں گے کرو کی ایکوین تی پلس ٹو ٹی مائنس ٹی سکیر انٹو ایوٹا تو آپ کو کیا کر دی نکال دی پرائم آف ٹی آجے گا یعنی کہ آپ پاس دی پوائنٹ سے جو بنی ہے سی ون اس پوائنٹ پہ ہم نے جب وہ ٹینجن ڈو کریں گے سو پرائم آجے گا ٹھیک ہے یہ ٹینجن تب ہی آئے گا نا پرائم یعنی کہ آپ پرائم آپ کلیٹ کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے زی ون جو آپ پاس کرو ہے کرو کی ایک ون اس کو آپ نے ڈیفرنشیٹ کرنا ہے وید رسپیک ٹی تو ڈی 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 پرائم پرائم آف ٹی ایکوال ٹی ٹی ریویٹی ڈی پلس ٹو ٹی پرائم آف ون کلکولیٹ کر دینا یعنی کہ جہاں جہاں پر ٹی ہے ٹی کے جگہ ہم نے پھوٹ کر دینا ٹی ایکوال پھوٹ کر دینا تو آپ پاس کیا جگہ جگہ ون پلس ٹو مائنس ٹو آیوٹا ٹو مائنس ٹو کیا جگہ جگہ یہاں سے بسکلی دوسری دوسری کر کی جو ایکوان اس کو بھی ہم ٹینجن کلکولیٹ کریں گے تو اس کی ٹینجن کلکولیٹ کرنے کے لئے اس کر کو بھی ہم ڈیفرینشیئٹ کر لیں گے پہلے ہم کر دیکھ لیتے ہیں ٹو آف ٹی کیا ہے ٹ پلس ون بائ ٹو ٹ ٹ پلس ون ون کا ڈیویٹی ون کانسٹن کانسٹن کا ڈیویٹی کیا ہوتا زی ہوتا ہے اب ٹو ٹ کے ساتھ کینسل ہو جگا تو آپ پلس ٹ آئیوٹا بچ جگہ ٹ ٹ ٹ جگہ ون پٹ کر لیں گے تو آپ پلس آئیوٹا ہو جگہ تو یہ آپ نے تینجن کر لی ہیں ٹیویٹی سکال ٹیٹا تو اب ہم آئیوٹا پہ بات کرنے لگے ہیں فرم دا فگر اے میں نے آپ کو سب سے پہلے دکھائی ہے فگر اے آپ ایک بار ڈراغ کر لیجئے گا اس میں سے پوائنٹ آپ دیکھ لیجئے گا پوائنٹ ہم نے دیکھنا ہے آئیوٹا ہم کرتے ہیں angle between c1 and c2 at point z not is angle ہمارے پاس کہا رہے ہیں angle آپ پاس theta equal to pi by 4 under the complex plane complex mapping complex mapping آپ پاس kaya w equal to z conjugate the image of c1 c2 are the curves c1 prime and c2 prime respectively یعنی کہ آپ کیا کہہ رہے کہ ہم نے یہاں پر تینچن روک کر لی اس کے بعد angle پہ بھی بات کر لی اب ہم کیا کرتے ہیں اب میں نے آپ کو function نہیں دکھایا تھا question کے start میں کیوں کیوں کہ ہم جب جس میں آپ step by step لے کے چلنا چاری تھی سب سے پہلے میں آپ z plane پہ جو بھی کام ہوا تھا اس پہ ہم جب focus کر لی اب w plane پہ کام کرنے کے لی ہمیں function چاہیے f z چاہیے f z جو ہمیں question میں given ہے z conjugate z conjugate یعنی کہ آپ پہ پاس curves c1 curve ہے اس curve کی جو ایکوئین ہے اس کا conjugate لے لیں گے تو c1 conjugate آجا اور اسی طرح سے جو c2 curve ہے اس کا بھی آپ conjugate لیں گے تو c2 curve کا conjugate جو آئے گا وہ آپ پہ پاس z plane آجا گا z plane میں یہ دو curves آجا گے c1 کا conjugate لیں c1 جو ہے اس کا conjugate لیں گے تو وہ z plane میں جا کے ڈراؤ ہو گا conjugate کیونکہ فنکشن آپ پہ پاس f z کیا given z conjugate w equal to f z ہوتا ہے اور اسی طرح c2 کا conjugate لیں گے تو وہ آپ پہ پاس w plane میں جا کے ڈراؤ ہو چاہے گا اور ان curves کا نام ہم نے رکھ لیا c1 پرائم اور c2 پرائم جو آپ پاس conjugates فالی آئیں گے اب دیکھیں سٹونٹس یہاں پر ہمیں given ہے w equal to f z conjugate تو z جو آپ پاس c1 کی ایکوین ہے یعنی c1 curve کی اور c2 curve کی ایکوین ہے اب آپ نے جب و plane پر موف کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو z ہے یعنی جو curves کی ایکوین ہے ان کے آپ نمی conjugate لے لی نہیں ٹھیک ہے تو ان کے conjugate کے آئیں گے جو conjugate سے ایکوین آئے گی وہ آپ پاس کیا آئے گی یہاں پر z 1 prime کی ایکوین آجائے گی یعنی w 1 of t جہاں جہاں پر t ہے یعنی کہ real پارٹ دی لی گا اور یہ پاس آئے گی وہ کیا آئے گی اس کے ایکوین کے آجائے گی w 2 of t یہ آپ پاس d 2 of t اس کا آپ نے conjugate لی تو w 2 of t آجائے گا t plus 1 by 2 into t square plus 1 into iota آجائے گا ٹھیک ہے یہاں پر پاس کی جگہ کے آئے گا منس sign آئے گا کیونکہ ہم conjugate لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو باقی جو آپ پہ پاس interval as it رہے گا یعنی کہ 0 less to t and t less to 2 آجائے گا یعنی کہ اب ہم ان ایکوین کو discuss کریں w plane میں تو سب سے پہلے ہم w plane دیکھ لیتے ہیں پھر ان ایکوین کو discuss کر لیں دیکھیں آپ پہ پاس یہ جو plane ہے یہ کیا ہے w plane ہے اب ہم w plane پہ کام کریں گے تو آپ پاس دیکھیں curves ہے c1 prime اور c2 prime اور ان کا meeting point ہے اس کو ہم w not پھول دیں گے اور ان کے درمیان angle جو بن رہا ہے پائے by 4 بن رہ یہ ہمیں جبکہ آپ پاس w 1 ہے اور w 2 ہے ان دونوں کے ڈیریویٹیو پرائیم اور w 2 پرائیم آجیں گے اس کے بعد آپ angles دیکھیں گے جو step آپ نے z plane میں دیکھ ہے وہ ہی step آپ نے w plane کے لئے لئے تینجن کلکولیٹ کرنے اس کے بعد angle دیکھنا ہے آپ کے پاس دیکھیں گے سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ پر پاس کیا ہے w equal to conjugate تھا تو آپ نے w 1 of t نکال لیا this one اور w 2 of t نکال لیا آپ پر پاس interval سے ملے گا و not z not z not 1 plus y and conjugate z not to w not w not 1 minus y to تینجنس دیکھ لیتے ہیں تینجنس کلکولیٹ کر دیتے ہیں w 1 اور w 2 کے تو اب دیکھیں تینجنس کلکولیٹ کرنے لگے ہیں w 1 of t آپ پاس اس کی t minus 2 t minus t into i y ڈ اس کے آپ تینجنس کلکولیٹ کرنے کے لئے آپ نے اس قرآن کو ڈیفرنشیٹ کرنے with respect to t جیسے کہ آپ نے z plane میں کیا تھا تو t کے ڈیفرنشیٹ کریں گے تو w 1 prime of t آجے گا تو t کا derivative لیں گے تو 1 آجے گا minus 2 t ہے تو 2 to constant ہے t کا derivative لیں گے تو 1 آجے گا 1 لکھنے کے ضرورت نہیں ہے 7 minus sign لگا t k کا derivative کیا گا 2 t آجے گا اب یہاں پر t کی جگہ 1 آجے گا اس کا answer کیا 1 آجے کیونکہ 1 minus 2 t کی جگہ 1 پٹ کریں گے تو 2 minus 2 کیا 0 ہو جائے گا تو آپ پاس یہاں پر 1 answer آجے اس طرح سے w 2 minus 1 by 2 into t sk plus 1 into آجوٹا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا derivative لینا ہے which is 2 t تو آپ پاس آجے گا 1 minus 1 by 2 into 2 t into آجوٹا تو یہاں پر بھی t equal to 1 put کرنا ہے تو 1 minus آجوٹا آجے گا تو یہ آپ نے tangent vectors لے لی اب ہم angle کی طرف move کرتے ہیں اب angle کے لیے آپ figure 2 پہ جائیں figure 2 میں آپ کو angle given ہے the angle between c1 prime and c2 prime at w knot is angle آپ پاس کیا ہے اس angle کو ہم نیم دے رہے ہیں 5 کا 5 آپ پاس کیا given ہے ڈائگرام پہلے آپ پاس theta angle آپ نے نکالا وہ 5 x 4 تھا اور phi angle بھی کیا ہے پاس 5 x 4 ہے it means angles angle theta and phi are equal in magnitude angles theta and phi are equal to equal ہے اب ہم نے conformal mapping میں ایک direction دیکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور angle 's magnitude چھوٹ equal ہونے چاہیے اور اس کے بعد direction angles کی تو اب ہم angles کی direction دیکھ لیتے ہیں کہ angles کی direction کی تھی اور آپ ڈائگرام سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائگرام میں angles کی direction کی تھی ایک کی ڈائریکشن جب و clockwise تھی اور ایک ڈائریکشن anti clockwise تھی اگر آپ ڈائگرام پہ فوکس کرنے دوں ٹھیک ہے the rotation through the rotation through pi by 4 of the vector z1 prime and z2 prime ان دونوں کے درمیان جو آپ پاس theta angle ہے theta angle ہے آپ پاس pi by 4 اور آپ پاس جو یہاں پر vectors ہیں وہ کیا ہے z1 prime ہے ٹھیک ہے جو تینجنٹ ہیں جو آپ نے کلکریٹ کی ہیں اور ایک تینجنٹ ہے z2 prime ان دونوں کے درمیان جو angle بن رہے وہ theta بن رہے theta کیا آپ پاس pi by 4 ہے جس کی direction ہے counter clock wise ہے ڈائریکشن ہے clock اس طرح سے move کرتی ہے جب ان کی ڈائریکشن اس طرح سے اس طرح سے ڈائریکشن یعنی انٹی clock wise تو اب اسی طرح سے ہم جب یہ تو آپ پاس z plane کی بات ہوگی w plane میں ہم angle کی rotation دیکھیں گے angle کی direction rotation means direction ہم دیکھ رہے ہیں angle کی کس direction میں موو کر ہے اب یہ پر ہم نے بتایا کہ angle کی direction is clockwise یعنی anti clockwise ہے rotation 5 x 4 up the vector w 1 p 2 prime یہ رہیشن ہو ہے angle کی direction ہے clockwise یعنی کس و plane اور یہ direction ہے z plane تو دون direction opposit ہے ایک direction counter clockwise اور ایک clockwise ٹھیک ہے آپ پاس w 1 پرائم ہے اور ڈوڈ こو direm ہیں یہ دو آپ پر پاس تینجنٹ کا آئے تھے Called دنوں کے درمیان جو angle بن رہا تھا وہ 5 بن رہا تھا اور angle کیا ہے آپ پر پاس 5 by 4 ہے یعنی کہ angles کی جو magnitude ہے وہ تو سیم ہیں لیکن direction اس کی کیا ہے opposite ہے ایک کی direction anti-clockwise یا counterclockwise اور ایک کی direction کیا ہے clockwise ہے تو اب دونوں کی جو ہے directions opposite ہیں theta and phi are not equal in sense اسے لئے theta اور phi equal نہیں ہوں گے یہاں پر آپ نوٹ لکھ رہے ہیں magnitude are equal ان دونوں کے magnitude تو equal ہیں but direction are not equal ان دونوں کی direction equal نہیں ہے ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ اور direction میں موو کر رہا ہے ایک اور direction میں موو کر رہا ہے اب میں لاس پر آپ کو ڈائیگرام بھی دکھا جاتی ہوں ڈائیگرام سے بھی آپ کو میں angles کی direction شو کروا دیتی ہوں تو سٹوڈنٹس angle کی direction بتانے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم جو وہ جی سی مین کمپس سکھ سیمسٹر کا کورس پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس کو بیس سے بیس کانٹنٹ مل سکے اور مین کمپس کا کورس مل سکے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل کو لائک کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر اپ ڈیٹ ویڈیو مل سکے اس کے علاوہ لائک کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیا کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ شیئر بھی کیا کریں ٹھیک ہے شیئر کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا کہ دادا زیادہ سلوانٹس کو اچھی سے اچھی چیزیں ملیں گی اور اچھے سے اچھے وہ مارکس لے سکیں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں آپ پر پاس روٹیشن کی طرح سے آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اس کی روٹیشن اس طرح کا سائن لگا ہوا ہے اور آپ پر پاس یہاں پر پائی با فول دکھا ہوا ہے اور اس کی روٹیشن دیکھیں تو اس طرح سے سائن لگا ہوا ہے اور آپ پر پاس اینگل کیا ہے پائی با فول ہے تو آپ ایسی لی دیکھ سکتے ہیں دونوں ڈائیکشن کے اوپوزیٹ ہیں یہ آپ نے اس طرح جو ڈائیکشن ہے یہ انٹی کلوکوائز ہے اور یہ کیا ہے کلوکوائز دائیکشن ہے کلوک اسی طرح موو کرتی ہے نا اس طرح سے اور انٹی کلوکوائز یعنی کی کلوک کے اوپوزیٹ ڈائیکشن کانٹر کلوکوائز اٹیک ہے تو یہ اپنے اس طرح سے زی پلین اور و پلین کی جو اس میں جو اینگل بن رہا تھا ان کی ڈائریکشن دیکھیں کہ ان کی ڈائریکشن ایکول نہیں ہے بٹ مینیچوڈ ان کے ایکول ہیں تو یہ جو ایکزمپل ہے اس میں پھر آپ کے پاس کنفارمل میپنگ نہیں ہے کیونکہ کنفارمل میپنگ کے لیے ان کے ڈائریکشن بھی سیم ہونے چاہیے تھے اور مینیچوڈ بھی سیم ہونے چاہیے تھے I hope students کہ آپ کو لیکشن سمجھ آگیا ہوگا کوئی بھی چیز اگر سمجھ نہیں آتی تو آپ یوٹیوب کومنٹ باکس پر پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو چیزیں بتا دوں گی اور کس پرنینڈز اللہ حافظ